پیغمبر کا جنم چودہ سو سال پہلے سعودی عربیہ کے مکہ شہر میں ہوا آپ ایشور کے آخری دودھ بن کر سارے انسانوں کے مارک درشک بن کر اس دنیا میں آئے آپ کا سندیش ایک ایشور ایک مانوتا کا سندیش تھا ساری مانو جاتی پر پیغمبر کے بڑے اپکار ہیں انسان خدا کو بھول گیا تھا پیغمبر نے انسانوں کو پھر اپنے پیدا کرنے والے کا پریچے کر آیا ایک طرف آپ نے انسانوں کو یہ بتایا کہ خدا کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے اور دوسری طرف یہ بتایا کہ بندوں کا حق بندوں پر کیا ہے خدا کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ سارے انسان اس سطح کو سوکار کر لے کہ اس جگت کا شاسک سمرات سششک روتا ہمارا آپ کا پیدا کرنے والا وہ ایک ہے اس کا کوئی بھاگیدار اور پارٹنر نہیں اسی کی بھکتی اور پوجہ ہو اسی کی ارادنہ اور اپاسنہ ہو اسی کی آدمیہ کا پالن ہو اور اس کے اچھا انسار جیون کو بتایا جائے اور اس کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے اپنے سر کو نہ جھکائیں بندوں کا حق بندوں پر یہ ہے کہ سارے انسان ایک ہی ماتا پیتا کے سنتان ہے اور اس ناتے سے ایک دوسرے کے ساتھ ستے اور نیائے دیا اور کرونا کا صبح ہو اس پر پیغمبر نے بہت مہتو دیا آپ نے کہا کہ دیکھو قیامت کے دن جس دن نیائے ہوگا اور سارے انسانوں کو اپنے کرموں کا حساب اپنے پربو کے آگے دینا ہوگا اس دن ایک وقتی آئے گا بہت نمازیں پڑا ہوگا بہت روزیں رکھا ہوگا حج کی پویتر یاترہ کو بھی جا کر آیا ہوگا خوش خوش آئے گا کہ اس دن اس کو سورگ میں پرویش ملے گا لیکن ایسا نہیں ہوگا اس لیے کہ اس دن خدا کے دربار میں بہت سے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے کمپلینٹس لے کر فریاد لے کر شکایت لے کر کہے پربو اے اللہ اس نے ہمارا حق مارا تھا اس نے ہم کو دھوکہ دیا تھا اس نے ہمارے ساتھ انیائے و اتیچار کیا تھا اس نے ہماری ہتھیا کی تھی اس نے ہمارے دل کو دکھایا تھا اس نے پیٹ پیچھے ہم کو بدنام کیا تھا بہت سے کمپلینٹس ہوں گے خدا کہے گا کہ اس کی پننے کی گھٹری کھول دو اور ان سب لوگوں میں باٹ دو یہاں تک کہ اس کی پننے کی گھٹری کھالی ہو جائے گی کمپلینٹس پھر بھی باقی رہیں گے عیشور کہے گا فریشتوں سے کہ ان کے پاپ لے لو اور اس کی گھٹری میں دال دو اور حساب کو چکتا کر دو اور ہوگا یہ کہ اس کی پننے کی گھٹری کھالی ہو جائے گی پاپوں سے بھر جائے گی اور پھر فریشتوں سے انجل سے کہا جائے گا کہ لے جاؤ اس کو نرگ میں اس کا ٹھگانا تو نرگ ہے اس ادھارن سے پیغمبر نے یہ سمجھایا کہ دھرن کا جو سارنگش ہے وہ یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں بھلا انسان بن کر جئے اس طرح سے جئے کہ اس کا جیون وردان بنے ساری مانوتہ کے لیے ساری سوشری کے لیے Thank you